معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا تحمد لگائی برا بھلا کہا آپ کے لئے غلط بات کہیں آپ کو پریسان کیا یقین جانے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا اور وہ جب حساب براور کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا بس ایک تسلیس ہی ہو جاتی ہے اس دنیا کی بھیر میں کوئی اپنا بھی ہے میں نے جندگی سے پوچھا تو اتنی مسکل کیوں ہیں جندگی نے ہس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں پرتی بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے پہلے دنیا پتھر کی تھے اب انسان پتھر کے ہیں گجری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں آج کی ہسی برباد نہ کر منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جن کی سینے میں جان ہوتی ہے پرو سے کچھ نہیں ہوتا اور سلو سے اران ہوتی ہے کسی کو ناراج کر کے اور کسی سے ناراج ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاہی نہ سکے وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے جوان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیٹ جاتی ہیں جرہ سوچ سمجھ کر جوان کا استعمال کیا کریں دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی زندگی باعزت بری نہیں ہوتا منافق لوگوں سے سنبھل کر رہے ہیں یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خاموس ہو جاتا ہے جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں کسی سے بدلہ لینے کا مجھا دو چار دین رہے گا لیکن کسی کو ماف کرنے کا مجھا ساری زندگی رہے گا رشتے وہے خوبصورت ہوتے ہیں جنہیں احساس کا ججوہ ہو کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے اور یہ احساس لفظوں سے جاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے روئے اور برطاؤ سے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے بہت جلدی مان بھی جاتا ہے قرآنی باتیں یاد نہیں کرواتا اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لٹاتا بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہن سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رسطوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریسانی میں دلاسہ دیتے ہیں عقل کی بات کرتے ہیں ہمیسہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں کوئی لالچ نہیں رکھتے ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں جندگی ہمیسہ کچھ نیا دکھا دے گی کبھی ہسائے گی کبھی رولائے گی اس پر مت بھروسہ رکھنا یہ زندگی ہے نہ جانے کس مور پر اکیلا چھوڑ جائے گی غصہ ہمیں تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمحج، اخلاق، ذہانت اور سخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے وقت دولت رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے مگر ان کی قیمت کا تب پتا چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ ہر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسیٹی ہے نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی گوھر سے نہیں سنتے اور گیوت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں حدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ جرور لوٹاتی ہے سکون فراہم کیجئے یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا کسی کی آنکھ میں آنسوں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہے کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پر سکتے ہیں طاقتور ہو کر کسی کو سہارہ دینا ہی اصل قوت ہے جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کرے کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہیں کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں اپنے ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کے مخلوق کے ساتھ کرو جالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں لوگ خاموس ہوتے ہیں انڈین نہیں لہٰذا بے وقوق بنانے سے پرہیج کرو کبھی کسی سے بحث نہ کریں اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال بھی رما کرے پتھر کو یوں تراز کر نگینہ بنا دیا سہرہ کو مسکرہ کر مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کی فولوں کی خسبونی چور کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بنا دیا جس گھر کے دروازے رستیداروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی بے برکتی اور کوئی نہیں روک سکتا جانتے ہو انسان کسی کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت آنخ میں احترام الفاظ میں نرمی اخلاق میں رحم دلی اور مقصد میں آلہ ظرفی ہو کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں کسی کو جلیل کرنے سے پہلے خود جلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا تراجو صرف انصاف تولتا ہے ہم ایسے دنیا میں رہتے ہیں جہاں ڈراما دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت میں روتا دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈراما ہیں سب ڈراما ہے